موسیقی یوم اقبال پاکستان سوشل سینٹر شارجہ میں عقیدت و احترام سے بنایا گیا اپنی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے یوم اقبال کا انعقاد اپنے علام اقبال ہال میں کیا معروف عددبی شخصیت ملک اسلام کی نظامت میں اس روح پرور پرگیم میں اقبال کے شاہینوں جنگ کے لیے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری یعنی کہ مستقبل کے مہماروں جو کہ پاکستان اسلامیہ سکول شارجہ میں زیر تعلیم ہے نے ترقاریر اور کلام اقبال کے ذریعے بھرپور شرکت کی جسے حاضرین نے بہت سراہا اور مہمان خصوصی صاحب زادہ نئی نقش بندی جن کے دادا علام اقبال سے خصوصی تعلق تھا کی جانب سے خصوصی نقض انعماد کے حق دار ٹھہرے تلاوت قرآن حفظہ اکرم و زینب نور نے کی ہدیہ انات کے نظرانہ عائشہ اللہ رکھا نے حضور سرور کونین کی خدمت اقدس نے پیش کیا اس پرگرام کی صدارت کمیونٹی کے ہر دل عزیز سابق صدر پاکستان سوشل سینٹر شارجہ راجہ سرفراس نے کی خدبہ استقبالیہ اور فکر اقبال پہ روشنی ڈائریکٹر و سیکیٹری ایڈوکیشن آئی ٹی پاکستان سوشل سینٹر شارجہ فراز ححمہ صدیقی کی جانت سے پیش کیا گیا سابزادہ ابو بکر سلطانی اور سرفراس مغل نے اپنی دل فرید و آواز میں پیش کیا علام اقبال کی ملی خدمت نے مناحل اللہ رکھا مہنور عمران اللہ رکھا اور مہمونہ نے تقریر کی علام اقبال کے تصور خودی اور خودداری پہ معروف استاد اور شاید ڈاکٹر اکرم شہزاد نے پرمخز گفتگو کی افتقار حسین چودری ڈرنل سیکیٹری پاکستان چولڈرز لینٹر شارجہ نے حدیعہ تشکر پیش کیا خالد حسین چودری صدر پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے تدوین کردہ اس پروگرام میں پائنائن سیکنٹری پاکستان سوشل سینٹر شارجہ امران اسلم عارف مناس، اکسل گورایا، مبشر قادری، ڈاکٹر امانت علی شاکر، حافظ اطاعت وارسی، حافظ عبدالرعوف، تاریخ ندیم اور دیگر مرد و خواتین نے شرکت کی پروگرام کے اقتطام پہ علام اقبال کے 144 نیوم پیدائش کا کیک کٹا گیا اور اقبال کے ننے شاہینوں نے تعریفی اسلمانات تقسیم کی گئی کرونا پابندیوں میں آسانی کے بعد اس تقریب کا انعقاد کو شرکا کی اکثریت میں سرہا کیا کہیں گے کس طرح کا بچیوں نے بہت اچھا جو اپنا جیسٹر چکے کیا بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ نے یہ بڑی اچھی روایت قائم کیے کہ اہم قومی دنوں کے موقع پر اور اہم قومی شخصیات کے حوالے سے ہمیشہ اس طرح کے پروگرام ترتیب دیتے ہیں چادری خالد اور ان کی پوری ٹیم اس کے لیے مبارک بات کی مستحق ہے بنیادی بات یہ ہے کہ اقبال ہمارے قومی شاعر ہے اور اقبال کی شاعری ہمیں نہ صرف یہ کہ اپنے خوبصورت ماضی کا آئینہ دکھاتی ہے بلکہ موجودہ دور کے چیلنجز کے مقابلے کے لیے بھی ہماری رہنمائی کرتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمیں اقبال کے حوالے سے یہ جو آج پرام کیا گیا یہ بڑا اچھا ہے اور خاص کے لیے ہمیں بہت پسند آیا اس طرح کے پرامویشہ ہونا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ بچوں کو چانس دینا چاہیے تاکہ ہمارے بچے یہی مستقبل ہیں اور ان کو جتنا زیادہ اچھا چانس میرے گا اتنا ہی ہمارے لیے پاکستان کے لیے بہتر ہوگا پاکستان سوشل سینٹر شہردہ کی یہ پولیسی ہے کہ ہم لوگ تمام قومی شخصیات کے دن منانے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی سلسلے میں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا جو یوم اقبال منایا جاتا ہے ہر سال رد بھی کی تھی تو اس کو منانے کا ہم نے فیصلہ کیا تو ویکنڈ کی وجہ سے ہم نے جو ہے وہ آج کے دن کا انتخاب کیا اور اس کے اندر ہم نے تیاریاں کی اس کے لیے میں بہت زیادہ ڈاکٹر اکرم شہزاد صاحب کا اور ملیک اسلام صاحب کا بھی مشکول کہ انہوں نے بہت تعبون کیا اور ہم لوگوں نے جو ہے وہ دو سے تین دن کے شارٹ نوٹس کے اوپر پوری تیاریاں کر کے اور ساری جو ہے وہ ترتیب کی بچوں نے بہت اچھے جو ہے یہاں پہ علامہ اقبال کو پڑھا علامہ اقبال کی شخصیت کے اوپر جو ہے وہ تقریریں کی لوگوں نے تو الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہوا ہے موسیقی موسیقی